بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ سے بہت ہی مزیدار بہت ہی کریسپی سے پٹاٹو ٹیکوز کی ریسپی شیئر کروں گی جو کہ بنانا بہت زیادہ آسان ہے بہت ہی زیادہ سمپل سے انگریڈینٹس کا یوز کرتے ہوئے ہم اس مزیدار سی ٹیکوز کی ریسپی کو ریڈی کریں گے ویڈیو کو پورا ان تک دیکھیں اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا مت بھولیں تو چلیں اس مزیدار سی ٹیکوز کی ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں ایک باؤل کے اندر لوں گی دھائی سو گرام میدہ کواٹر چھوٹا کھانے کا چمچ شامل کروں گی بیکنگ پاودر شامل کروں گی آدھا چھوٹا کھانے کا چمچ نمک دو کھانے کی چمچ ڈالوں گی کوکنگ آئل آپ چاہیں تو گھی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اچھے سے تمام چیزوں کو مکس کریں گے اچھے سے تمام چیزوں کو مکس کرنے کے بعد تھوڑا تھوڑا کر کر پانی شامل کریں گے ہمیں نہ تو بہت زیادہ سخت ڈوک ریڈی کرنی ہے اور نہ ہی بہت زیادہ نرم نورمل سی ڈو بنا کر ریڈی کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ڈو میں نے ریڈی کر لی ہے اب اس کو اس طرح سے گوندیں گے جیسے ہم آٹا گونتے ہیں عام نورمل آٹا اس طرح سے گھر میں گوندا جاتا ہے اسی طرح سے ہم اس کو گوندیں گے ٹیکوز کے لیے ہماری ڈو بن کر ریڈی ہو چکی ہے آپ نے بھی اسی طرح کی ڈو ریڈی کرنی ہے اب لاسٹ پر اوپر سے لگاؤں گی کوکنگ آئل ایک کھانے کے چمچ کے برابر کوکنگ آئل لگا کر اچھے سے اس کو پھر سے گوند لیں گے دو سے تین منٹ اچھے سے اس کو گوندیں گے اچھے سے گوندنے کے بعد ہماری ڈو بن کر ریڈی ہو چکی ہے اسے کر دیں گے سائٹ پر سٹفنگ کے لیے میں یہاں پہ لوں گی پانچ میڈیم سائز کے بوائل کیے ہوئے آلو آلووں کو اچھے سے بری گریٹر کی مدد سے گریٹ کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارے آلووں کو اچھے سے میں نے گریٹ کر لیا ہے اب میں یہاں پہ لوں گی ایک پین اس کے اوپر ڈالوں گی کوکنگ آئل دو کھانے کے چمچ کوکنگ آئل ڈالوں گی آئل کو اچھے سے گرم ہونے دیں گے اب میں اس کے اندر شامل کروں گی ایک میڈیم سائز کا موٹا کٹا ہوا پیاز پیازوں کو اچھے سے آئل کے اندر ہلکا سا فرائے کریں گے زیادہ اس کو فرائے نہیں کریں گے ہم نے پیازوں کو صرف اتنا ہی فرائے کرنا ہے کہ تھوڑے سے پیاز سوفٹ ہو جائیں اب میں اس کے اندر شامل کروں گی ایک بری کٹنگ کی ہوئی ہری میرچ ڈال کر اس کو بھی ایک آدھا منٹ پیاز کے ساتھ فرائے کریں گے شامل کروں گی ایک کھانے کا چمچ دڑا میرچ یعنی کے ریڈ چلی فلیکس ایک چھوٹا کھانے کا چمچ شامل کروں گی نمک نمک کو آپ اپنے ٹیسٹ کے کوڈنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اچھے سے ساری چیزوں کو مکس کریں گے شامل کروں گی آدھا چھوٹا کھانے کا چمچ چارٹ مسالہ پاودر کوارٹر چھوٹا کھانے کا چمچ شامل کروں گی کالی میرچ پاودر اب تمام چیزوں کو اچھے سے اسپیچولا کی مدد سے مکس کریں گے اب میں اس کے اندر شامل کروں گی گریٹ کی ہوئے آلو سارے گریٹ کی ہوئے آلو ان کو اچھے سے اس کے اندر ڈال دیں گے اور اسپیچولا کی ہیلپ سے اس ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اگر آپ کو ہماری یہ مزدار سی ٹیکوز کی ریسپی پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا مت بھولیں سٹفنگ اچھے سے ریڈی ہو چکی ہے فلیم کو میں نے اوف کر دیا ہے اور اسے تھنڈا کرنے کے لئے چھوڑ دیں گے میں نے ساری سٹفنگ کو ایک باول کے اندر شفٹ کر دیا اوپر سے ڈالوں گی ہاف لیمن جوس اس سے بہت ہی اچھا سا کھٹا مٹا سا فلیور آئے گا اچھے سے اب ساری سٹفنگ کو مکس کر دیں گے اس طرح سے ڈو کو بھی اچھے سے ریسٹ آ چکی ہے اب باری آتی ہے اس کو بیلنے کی سب سے پہلے تھوڑا سا میردہ ریسٹ کریں گے اب اس ڈو کو اس طرح سے رول کرنا شروع کریں گے اس طرح سے اس کو رول کرنے کے بعد اس کی کٹنگ شروع کرتے ہیں میں اس ڈول کو سکس ٹو سیون پارٹس میں ڈیوائیڈ کروں گی آپ چاہیں تو چھوٹے ٹیکوز بھی بنا سکتے ہیں یا بڑے بھی کر سکتے ہیں اب میں اس طرح سے ایک ایک پورشن اٹھاتی جاؤں گی اور اس کا ایک ایک پیڑا بناتی جاؤں گی اسی طرح سے تمام پیڑے بنا کر ریڈی کر لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے چھے سے سات پیڑے بنا کر ریڈی کر لیے ہیں اب سارے پیڑوں کو ہٹا دیں گے اور ایک پیڑے کو ادھر ہی رہنے دیں گے اس پیڑے کی دونوں سائٹس پر تھوڑا تھوڑا کر کر میدہ رسٹ کریں گے ہاتھوں کی مدد سہلکہ سا دبا دیں گے اب ہاتھوں کا یوز کرتے ہوئے اس پیڑے کو تھوڑا سا بڑا کر لیں گے اس طرح سے اب اس کو بیلنا شروع کریں گے اس طرح سے بیلن کا یوز کرتے ہوئے اس کی ایک باریک سی روٹی بنا کر ریڈی کر لیں گے سائٹ کو چینج کریں گے پھر سے اس کو بیلنا شروع کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ایک باریک سی روٹی بنا کر ریڈی کر لی ہے آپ نے بھی اسی طرح کی ایک روٹی ہماری بن کر ریڈی ہو چکی ہے اسی طرح سے باقی کی تمام بھی بیل کر ریڈی کر لیں گے دوسرا پیڑا رکھیں گے تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کریں گے ہاتھوں کی مدد سے ہلکا سا اس کو پریس کریں گے دونوں سائٹ سے اب اس کو ایک بیلن کی مدد سے اچھے سے ایک بھاریک سی روٹی بیل کر ریڈی کر لیں گے جیسے کہ ہم نے پہلی روٹی بیل کر ریڈی کی تھی تمام روٹیوں کو اچھے سے میں نے بیل کر ریڈی کر لیا ہے اب ایک لوں گی پین اس کے اوپر ڈالوں گی ایک روٹی کو اس طرح سے اور اس کو ہم زیادہ نہیں پکائیں گے بلکہ ہلکا ہلکا دونوں سائٹ سے سیکھ لیں گے تھوڑی دیر بعد سائٹ کو ٹرن کریں گے اس طرح سے دوسری سائٹ سے بھی اچھے سے کپ کر لیں گے پھر سے سائٹ کو ٹرن کریں گے اسی طرح سے ٹرن کرتے ہوئے دونوں سائٹ سے ہلکا ہلکا سیکھ لیں گے ہلکا ہلکا دونوں سائٹ سے اس روٹی کو سیکھنے کے بعد اس کو اتار لوں گی اور اپنی پلیٹ کے اندر رکھ لوں گی اسی طرح سے باقی کی تمام روٹیوں کو بھی ہلکا ہلکا سیکھ کر اپنی پلیٹ کے اندر نکال لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساری روٹیوں کو ہلکا ہلکا میں نے سیکھ کر اپنی پلیٹ کے اندر نکال لیا ہے اب میں لوں گی ایک اور پلیٹ اس کے اوپر رکھوں گی ایک روٹی اس طرح سے اس کے اوپر لگاؤں گی سب سے پہلے کیچپ میں یہاں پر ہوم میڈ کیچپ کا استعمال کر رہی ہوں اس کی ریسپی آپ کو ہمارے چینل سے مل جائے گی اچھے سے کیچپ کو پوری روٹی کے اوپر سپریڈ کر دیں گے اب میں اس کے اوپر لگاؤں گی گریٹ کی ہوئی موزریلا چیز چیز کو آپ اپنے کوڈنگ کم یا زدہ کر سکتے ہیں یہاں پر میں ہوم میڈ موزریلا چیز کا استعمال کر رہی ہوں اس کی ریسپی بھی آپ کو ہمارے چینل سے مل جائے گی اب اوپر سے لگاؤں گی سٹفنگ جو ہم نے ریڈی کی ہے اس طرح سے چمچ کی مدد سے پریس کرتے ہوئے سٹفنگ کو اس کے اوپر لگا دیں گے اب میں پھر سے اس کے اوپر لگاؤں گی موزریلا چیز اب میں اس طرح سے اس کو فول کر دوں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے ایک ٹیکوز بن کر ریڈی ہو چکا ہے اسی طرح سے باقی کے تمام بھی بنا کر ریڈی کریں گے ایک اور بنا کر دکھاتی ہوں ایک روٹی لیں گے اس کے اوپر لگائیں گے کیچپ ٹوماتو کیچپ لگا کر اچھے سے اس کو چمچ کی مدد سے سپریڈ کر دیں گے پوری روٹی کے اوپر پھر اوپر سے لگاؤں گی موزریلا چیز آپ چاہیں تو یہاں پر موزریلا چیز کو سکپ بھی کر سکتے ہیں موزریلا چیز لگانے کے بعد اس کے اوپر لگاؤں گی سٹفنگ اچھے سے سٹپنگ کو سپریڈ کرنے کے بعد اس کے اوپر سے لگائیں گے موسریلا چیز اب اس طرح سے اس کو فول کر دیں گے دوسرا ٹیکوز بھی بن کر ریڈی ہو چکا ہے اسی طرح سے باقی کے تمام بھی بنا کر ریڈی کر لوں گی ایک پین کے اندر شامل کروں گی پانچ سے چھے کھانے کے چمچ کوکنگ آئل کوکنگ آئل کو اچھے سے گرم کر لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوسری سائیڈ پر ٹیکوز بھی بن کر ریڈی ہو چکے ہیں اب ایک ایک کر کر اس کو اپنے پین کے اندر رکھتے جائیں گے اور اس کو میڈیم فلیم پر کوک کریں گے میں ان ٹیکوز کو تین تین کر کے فرائے کروں گی اس طرح سے تین ٹیکوز کو رکھ دیا ہے اچھے سے اس کو میڈیم فلیم پر کوک کریں گے فرائے کریں گے دو منٹ کے بعد اس کی سائیڈ کو ٹرن کریں گے سارے ٹیکوز کی اسی طرح سے سائیڈ کو ٹرن کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے کتنا خوبصورت سا گولڈن کلر آ چکا ہے اس کے اوپر اسی طرح سے دوسری سائٹ سے بھی اچھے سے کک کر لیں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے ہمارے مزدار سے ٹیکوز بن کر ریڈی ہو چکے ہیں بہت ہی یمی لگتے ہیں کھانے میں بہت زیادہ مزدار ہیں آپ ان مزدار سے ٹیکوز کو بریک فسٹ کے طور پر کھا سکتے ہیں بچوں کو لنچ بوکس میں دے سکتے ہیں بہت ہی یمی لگتے ہیں اب اس طرح سے اس کو سائٹ سے بھی کک کر لیں گے ہمارے مزدار سے ٹیکوز بن کر ریڈی ہو چکے ہیں اب ایک ایک کر کر اپنی پلیٹ کے اندر اس کو نکال لوں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے ہمارے تمام ٹیکوز بن کر ریڈی ہو چکے ہیں آپ ان ٹیکوز کا چیز پول چیک کر سکتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت ہی ریشیس ہے بہت ہی چیزی سے ٹیکوز بن کر ریڈی ہو چکے ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ مزیدار سی ٹیک اوز کی ریسپی بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کے ساتھ کا بیل آئیکن دبانا مت پھولیں اس سے آپ کو ہماری نئے آنے والی ریسپی کا نوٹفکیشن سب سے پہلے مل جائے گا اپنے فرنڈز اپنی فیملی کے ساتھ اس مزیدار سی ریسپی کو لازمی شیئر کریں اسی کے ساتھ دیں اجازت اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ